اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکاً یا رسول اللہ قلت ہی لتی انتا وسیلت یدرگنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے درود پاک پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو درود آپ پڑھتے ہیں یہ بابوں کے درود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ ہدایت دے کہ درود ایک دعا ہے نہ کہ یہ کسی بابے کی ملکیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان ملک شکیل عماد آوان میری آپ سے ایک ہی ریکیس ہوتی ہے کہ میرے چینل کو جو نئے ہیں دوست آپ آپ وہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ مجھے ضرور دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے خبر ہے بڑی مصدقہ خبر اور بڑی ریپورٹ ہوئی ہے تمام قومی اخبارات میں بھی ریپورٹ ہو رہی ہے چینلز پر بھی ریپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ خبر بڑی اہم ہے خبر بڑی یہ ہے جی کہ مزے کی بات ہے کہ ایک بار پھر امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے جو بائیڈن نے بگا دا ہمارے پرائیم نسٹر آف پاکستان کو جو ہے وہ خط لکھا کہ پرائیم میں تمہارے ساتھ کھڑا کس کس شعبے میں کھڑا ہے چیز رجت رکھیاتی ہو کام ہو یا آبی انتظام اور دوہزر بائیس کے سلاب کی طبعہ کون اصرات سے بہالی ہو پاکستان کی معاملت جاری رکھیں گے جو بائیڈن صاحب امریکم صدر سچی بات ہے جب پاکستان دو لخت ہوا امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا گوھر کیجئے گا میری باتوں پر اس کو توجہ دیجئے گا کہ امریکہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا جب پاکستان دو لخت ہوا امریکہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا جب ہمارے ملک میں دھماکے شروع ہوئے امریکہ اس وقت بھی کھڑا تھا جب اوجری کیمپ میں کتنی نقصان ہوا امریکہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ بھی کھڑا تھا ہمارے پاس سلاب آتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جب ہمارے پر زلزلے آتی ہیں امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر مقام پہ امریکہ بہادر ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ جو ابھی ایران سے ہم گیس لے رہے ہیں امریکہ بہادر اس کو کہتا ہے نہ لو پھر کہاں کھڑا ہے کتنی بے حصی ہے خط لکھنے والوں کی اور خط پڑھنے سننے والوں کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پائی کھڑے ہو کہ تھاک جاؤ گے ہم اجڑے جا رہے ہیں تم ساتھ کھڑے ہو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ شیر تھا تو وہ جانے لگا کہیں پہ کسی دوسرے جنگل کے وزٹ کے لیے جانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں کس کو حکومت دے کے جاؤں کیر ٹیکر جیسے ہمارے پاس بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ جنگلوں میں بنتی ہیں خیر ہمارے پاس ہے ہی جنگل کا قانون بنتی تو ہمارے پاس بھی ایسی حکومتیں ہیں تو وہاں پہ جناب اس نے کہا کہ کس کو میں کیر ٹیکر بنا کے جاؤں ان کی کابینہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جنگل کی دنیا اس میں سب سے پھرتیلا جانوار جو ہے نا وہ بندر ہے تو اس نے بندر کو کیر ٹیکر جو ہے نا وہ وزیر بنا دیا وزیر آزا وہ جنگل کا بادشاہ بن گیا عارضی طور پر وہ ابھی شیر نے بادر کراس کیا ہی تھا کہ چیتے نے جناب علیہ ایک ناریش کے بچوں پر حملہ کر دیا اور ریش مادہ چیختی چلا تھی بندر کے پاس گئی اس نے کہا کہ ایسا ہو گیا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت نے ایک درخت چھلانگ لگائی دوسری چینی پہ جا کے بیٹھے اس نے کہا پھر دیکھا تو اس نے کہا جی میرا دوسرا بچہ بھی کھا گیا ہے اس نے جمپ لگایا جنب علیہ اوہ گیا چیختی ہماری جناب علیہ اور جس کو کہتے ہیں پنجابی پٹو سوی ہماری جنب علیہ اوہ مارتا رہا جناب علیہ اور بچے ریش کے تین چار بچے کھا گئی وہ چیتا کھا گیا تو جو مادہ ریش تھی وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت آپ جمپ لیتے رہ گئے ہیں آپ کھیلتے رہ گئے ہیں اور میرے بچے چیتا کھا گیا ہے مجھے انصاف نہیں ملا اس نے کہا محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے جس کو پنجاب میں کہتے ہیں کھے چل کی تھی بہت کوشش کی میں نے آپ کے سامنے ہیں میں نے اتنی بھاگ دور کی ہے اتنے جنپ لیئے لیکن وہ کھا گیا اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں امریکہ بادر ہمارے ساتھ کھڑاو ہے ہمیں چاہے دنیا جو مرضی کر دے امریکہ ہمارے ساتھ کھڑاو ہے بات یہ ہے کہ امریکہ کی دوستی پہ بھی اچھا ہونا چاہیے دوستی چاہیے ہمیں اور کولونیل لائف جو ہے جو زندگی ہے موجودہ دور جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہیپی سوشل لائف ڈیپینڈ بان سم گیو اینڈ ٹیک لیکن وہ ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں کہ ایکسیل سپیکس لاؤڑر دن ورڈز امریکہ ہمیں یہ کہتا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر ہم اپنی سہولت کے لیے ایران سے گیسے لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دمکیاں ہمیں آتی ہیں ہمارے ریجیم چینج تک امریکہ جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے تو ہمارے ساتھ کہاں پہ کھڑا ہے یاد رکھیے امریکہ صرف ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ حکمران ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ کوئی حکمران نہیں کھڑا ہوا ہے اگر کوئی کھڑا ہوا تو بتائیں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا عوام مر رہی ہے بھوکوں سے مر رہی ہے عوام کو جان کے لالے پڑے ہوئے مہنگائی میں پیسی ہوئے ہیں امریکہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان قدرت کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شاید اللہ کی رحمت سے کھڑا ہوا ہے اور ہمارے جیسے عام آدمی کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قدموں پہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہوگا کہ یہ لوگ یہاں پہ پیس رہے ہیں پھر اس سے آگے ان کے پاس کیا ہے جہاں پہ یہ پیسیں گے کیونکہ ہم میں کہتا ہوتا ہوں ہم کلونی ہیں ہم میدان جنگ ہیں ہم امریکن مفادات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تب ہی مارے جاتے ہیں اگر ہم چینہ کی سامنے سارو اٹھاتے ہیں تب ہی مارے جاتے ہیں اب چینہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے ہمسایہ ملکہ اور ہر اچھائی برائی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے جو ہیں کافلے اس کے جو انجینرز ہیں اس کے ورکرز جو پاکستان میں وہ آپ فیل کر رہے ہیں چینہ والے کے جو وہ آپ سیف نہیں ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی بینر و قوامی سازش ہے بلکل ہوتی ہے بلکل ہر جو دنیا کے ہر ملک کا اپنی جو مفادات ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے مولانا خریدے جاتے ہیں افسر خریدے جاتے ہیں حکمران خریدے جاتے ہیں بک جاتے ہیں انسانیت بکتی رہتی ہے منڈیاں لگیں نہیں ہیں لیکن امریکہ بہادر کے اس لالی پاپ سے امریک اکومنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا اپنی جو ہے نا دکھائیں اپنی کوہ دکھائیں اپنی جو قومی غیرت ہے اس کا مظہرہ کرتے ہوئے بتائیں کہ بھائی ہم چاہے جسے مرضی گیس لے لیں ہم جسے مرضی کاروبار کریں ہم آزاد قوم ہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے ہم بس امریکہ ہماری صدق کھڑا ہے ہم برباد ہو رہے ہیں وہ باندر والی بات ہے جناب علی کے کھیچل کر رہا ہے ہم برباد ہوئے جا رہے ہیں ہمارے بچے میں ہمارے کا لفظ اس لئے کر رہا ہوں کہ جو کلمہ رسول پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں اس کی کتاب اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو غزہ میں زباہ ہو رہے ہیں جو کشمیر میں ہماری ماں و بہنوں کی عزت نہیں لوڑی جا رہی ہیں اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ غزہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری جو مسلمان خواتین ہیں ان کی عصمدری بھی کی جا رہی ہے لیکن امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اگر امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی وہ اتنا سارا اسرائیل ہے اتنا سارا بڑے بڑے ناقدین نے لکھا ہے کہ صرف پاکستان کا ٹیلی فون چلا جائے کہ جی باز آ جاؤ تو اسرائیل کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن نہیں ہم میں جرت کہاں سے آئے گی کیونکہ ہم تو اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کونسا جج کہاں سے خریدا جائے کبھی چھے ججز کا لیٹر آ جاتا ہے عوام کی توجہ ادھر کر دی جاتی ہے کبھی کوئی حادثہ ہوتا تھا ادھر کر دی جاتی ہے کبھی کسی طرف کر دی جاتی ہے عوام کے لیے سارا کچھ فلم چل رہی ہے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے حکمران کسی بھی جماعت کا ہو میں بالکل اس چیز پہ کہتا ہوں کوئی بھی جو حکمران ہے وہ مات سوائے اپنے حکومت کے لیے کہ اپنے اقدار کے کسی کام پہ کسی بات پہ کوئی جو ہے نہ وہ آواز نہیں اٹھاتا کہاں پہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ کیا جائے کوئی طلاقات خراب کیے جائے ان کے ساتھ ان کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ نہ ہو کوئی نہیں کہا بس ان کو یہ ہے کہ خانسہ بارہ جائیں ہم کس طرح اپنے جو ہے وہ فورم جو پینتالیس نمبر ہے اور جو فورٹی فائیف والا وہ جو فارم فورٹی سیون فورٹی فائیف کا شور مچا ہوا ہے بس اس بات پہ آ جائیں کبھی کسی کا کچھ ہو رہا ہے کبھی جو ہیں میاں صاحب کا آٹا بھی ایک حساس آ رہا ہے ابھی میاں صاحب کے نام سے ایک وہ کارڈ بھی کسان کارڈ بھی آ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا پیسہ آوان کا موجین جناب آپ کی نام آپ کا کونسا ہماری ان لیڈرز نے کونسا حصہ کو کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے اتنے نام رکھے جاتے ہیں یہ فلان ہسپتال ہے یہ بین ازیر فورٹو ہسپتال ہے یہ شباز شریف کا ہسپتال ہے یہ نواز شریف کا ہسپتال ہے یہ فلان کا ہسپتال ہے یہ فلان کا ہسپتال ہے پیسہ آوام کا نام آپ کے اور آوام کے لئے کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بیلنس چلیں اگر وہ کہتا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے برابر پر بات کریں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ہمیں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو یائے کریں ورہاں تھک جائیں گے میاں بیٹھ جاؤ پھر اس کو بیٹھ لینے دیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت سارے اور بھی ہیں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کیلئے تیار ہیں بہت سارے ہمارے لئے ہم دردی رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت اہمیت کا حامل ہے ہم مادنیات سے مالا مال ہیں ہمارے پاس گرم پانی ہیں ہمارے پاس جفاکش قوم ہیں ہمارے پاس پہاڑ ہیں ہمارے پاس سمندر ہیں ہمارے پاس دریاں ہیں نیریں ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے زرخیز مٹی ہے ہمارے پاس ہم ہر لحاظ سے مالا مال ہیں لیکن ایک جرت سے مالا مال نہیں ہیں جرت ایمانی جرت پاکستانی سے ہم مالا مال نہیں ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جرت دے ہم کامیاب قوم بنیں کیونکہ ہم تو دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے جو بھی حکمران آتا ہے وہ کہتا جی فلان چیز جانا ہماری ہڈل ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اوہ بھئی پچھتر سالوں سے کام کیے جا رہے ہیں تمہارے اباؤ اجداد کام کرتے چلے آئے ہیں تو کب یہ کام مکمل ہوں گے کب ہماری پالیسیم مکمل ہوں گی سوال ہے امید ہے کہ آپ میری بات سے متفق ہوں گے اور میری بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو ہماری افواج جو ہیں ہمارے جوان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمایا جو ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں جو ہمارے امن کے جو ہے وہ امین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جزاک اللہ